موسیقی ہیلو فرینڈز ویلکم تو مائی چینل آج ہم بنائیں گے مٹری بلکل بزار جیسی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں خستہ نرم چلی آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے آدھا کلو میہدہ لی ہے اور دو سو گرام ریفائنڈ لیا ہے دو چمچ نمک اور ایک چمچ میں نے اجوائن لیا یہ تھوڑا سا پانی لیا ہے چلی آئیے اس کا ڈو بنا لیتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اس میں ڈو بنانا ہے تو میں نے میدہ جو ہے وہ اس میں ٹرانسفر کر لی ہے نمک مجھے اس میں ڈالنا ہے اجوائن بھی مجھے اس میں مکس کر لینی ہے یہ دیکھئے نمک اور اجوائن دونوں چیزیں میں نے اس میں مکس کر لی ہیں اب مجھے جو میں نے اس میں اوائل لیا تھا اس اوائل کو بھی اس میں ڈالنا ہے ہلکے ہلکے اوائل ہمیں صحیح رکھنا ہے کم نہیں کرنا ونہ جو مٹری ہے وہ خستہ نہیں بنے گی تھوڑا تھوڑا کر کر مجھے اس میں اوائل ڈالنا ہے دیکھئے اس ٹائپ سے ہمیں سے مکس کر لینا ہے ہمیں ایسے کر کر چیک کرنا ہے اس ٹائپ سے بننا چاہیے اب اس میں وائل ہمارا بلکل صحیح ہو گیا ہے اب ہمیں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کا ڈو بنانا ہے زیادہ ہمیں پتل پتلہ نہیں بنانا ہے جتا بھی آپ کا پانی یہ دیکھئے یہ ہمارا آٹا جو ہے گن کر بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہمیں اتنا ہی چکنا کرنا ہے اور اس ٹائپ سے ہمیں تھوڑا تھوڑا آٹا لے کر اس ٹائپ سے ہمیں مٹری بنانی ہے بلکل بازار کی طرح بن کر تیار ہوں گی اسی ٹائپ سے آپ ساری مٹری تیار کر لیں اور پھر ہم اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھئے ہم نے جو تھی مٹری بنا کر اس ٹائپ سے تیار کر لیں اب ان کو ہمیں فرائی کرنا ہے سارے آٹے کی ہم نے مٹری بنا لی ہے اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں چلیے یہ دیکھئے میں نے ریفائنڈ وائل لیا ہے اس کو میں نے گرم کر لیا ہے ہمیں زیادہ گرم تیل نہیں کرنا ہے اور ہمیں میڈیم فلیم پر اس کو فرائی کرنا ہے ونہ یہ اندر سے کچھی رہ جائیں گی تو اسی ٹائپ سے ہم اس میں ساری مٹری ڈالیں گے ہلکے ہلکے یہ دیکھئے یہ ایک دم بزار جیسی بلکل خستہ بنیں گی آپ ایک دم اپنے گھر پر بنا کر ضرور ٹرائی کریں اسے 20 سے 25 مٹری میں نے اس میں ڈال دی ہے یہ آرام سے فرائی ہو سکتی ہے اور اس کو ہمیں میڈیم فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے ونہ یہ اندر سے کچھی رہ جائیں گی چلی آئے اسے فرائی کر لیتے ہیں یہ دیکھئے 5 سے 7 منٹ میں یہ ایک دم گولڈن براؤن اور ایک دم بلکل اچھی طریقے سے فرائی ہو گئی ہیں تو اس کو اب ہم آئل میں سے باہر نکال لیتے ہیں اور اسی ٹائپ سے ہمیں اپنی ساری مٹری فرائی کر لینی ہے یہ دیکھئے ہم نے ساری مٹری جو ہیں ایک دم فرائی کر لی ہیں اور ان کا کلر گولڈن براؤن آیا ہے بلکل بزار جیسی لگ رہی ہیں دیکھنے میں تو اب ہمائی ساری مٹری فرائی ہو گئی ہیں یہ دیکھئے ہم آپ کو توڑ کے دکھا رہے ہیں کتنی سکتہ بنی ہے اور تیسٹ میں بھی بڑی زبردست ہیں بہت تیسٹی بنی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو ہمائی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ہمارا چینل سبسٹرائب کرنا نہ بھولیں تھینک یو